اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ہیں محمد حسین آج ہم ان کا انٹریویو رہنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ گرامر جو ہے اس میں تنسز کون کون سے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ایکٹیویس پیسیویس نیریشن جو بھی چیزیں گرامر کی بیسک جو گرامر اس کے بارے بھی یہ بتائیں گے سب سے پہرے تو ہم ان کا انکار لیں گے کہ یہ اپنے بارے بتائیں محمد حسین can you introduce yourself yes so let's start myself محمد حسین i am from jampur let me tell you about my schooling i study at pikhon hall school in jampur i completed my 5th class now i study at 6th class after this we will discuss about this tense there are 3 types of tense the 1st present the 2nd past and the last is future so okay اب ہمیں present tense کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ present tense basically یہ ہے کیا اور اس کی categories کتنی ہے present tense کی جو categories ہیں تو اس کی چار categories ہیں پہلا ہے present indefinite tense دوسرا ہے present continuous تیسرا ہے present perfect اور چوتھ ہے present perfect continuous tense ٹھیک ہے present indefinite tense کے اندر کیا کیا چیزیں ہو اس میں جو اگر ہم work کی form لگا رہے ہیں work کی پہلی form کے ساتھ s اور es کا اضافہ کریں گے اچھا اور جو اس میں helping work لگے گا negative میں لگیں گے ہم اس میں نہیں لگیں گے simple میں negative میں ہم لگیں گے do اور does ٹھیک ہے اچھا جی اور اس کے باد present continuous tense آپ فردر ہمیں categorize جتنی بھی اس کی categorize ہے 4 categories ہیں جس طرح سے 4 grips ہیں اس کی آپ ہمیں one by one ہر grips کے بارے ہم بتاتے جائیں present indefinite tense آپ نے بھی بتا دیا اس کے باد آپ ہمیں present continuous tense کے بارے ہم بتائیں اور اس کے باد آپ ہمیں present perfect کے بارے ہم بتائیں سب سے پہلے آپ ہمیں present continuous کے بارے ہم بتا دیں present continuous میں جو work کی form لگتے work کی پہلی فارن کے ساتھ تائین جی اور اس میں جو helping verb لگتا ہے is or am is he she it کے ساتھ لگتا ہے are we you they کے ساتھ اور جو am ہے وہ i کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے اور اب میں تیسے سٹارٹ کردہ ہوں present perfect tense اس میں جو work کی form ہے وہ work کی third form لگے گی اس میں جو helping verb ہے وہ ہے have has ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچھا یہ آپ نے جو helping verb بتایا has or have اب میں یہ بتا دے کہ has helping work جو ہے یہ ہم کون سے subjects کے ساتھ لگائیں گے singular subjects کے ساتھ لگائیں گے یا plural subjects کے ساتھ لگائیں گے has ہم singular subject کے ساتھ لگاؤں گا اور has ہم plural subject کے ساتھ لگائیں گے اور have have ہم وہ plural subject کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد present perfect continuous present perfect continuous میں جو اس میں تین باتیں ہیں ایک work کی پہلی فارن کے ساتھ باتا ہے جی اس میں since fall لگتا ہے بتانے جا رہا ہوں اس میں جب work کی فارن لگائیں گے وہ work کی دوسری فارن لگائیں گے اور helping verb اس میں deed لگے گا وہ بھی negative میں negative میں negative میں ٹھیک ہے اس کے simple فکرے میں ہم helping verb استعمال نہیں کر سکتے نہیں ٹھیک ہے پاسٹ continuous tense میں بتا رہا ہوں آپ کو work کی پہلی فارن کے ساتھ ing was singular subject کے ساتھ لگائیں گے لیکن اس کے ساتھ ib لگائیں گے ٹھیک ہے اور جو word ہے وہ اس کے ساتھ ہوئی یود دے لگائیں گے اور بس اور اس کے بعد ہے past perfect tense اس میں جب work کی فارن لگتے ہیں وہ work کی third form لگے گی helping verb ہے head اچھا اس میں work کی پہلی فارن کے ساتھ ing لگیں گی جو helping verb ہے وہ ہے head بھی سب کے ساتھ ٹھیک ہے سب کے ساتھ head بھی اور since for بھی لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد future کے بارے future future indefinance future continuous future perfect future perfect continuous tense اب میں آپ کو future indefinance کے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں work کی پہلی فارن لگے گی helping verb will shall ڈھیک ہے اور اس اب میں آپ کو بتا رہا ہوں helping verb لگتا ہے will be or shall be اور work کی پہلی فارن کے ساتھ ing اب آپ کو میں future perfect بتا رہا ہوں work کی third form لگے گی helping verb اس میں will will have or shall have لگے گا اب میں آپ کو future future perfect continuous بتا رہا ہوں اس میں work کی پہلی فارن کے ساتھ ing لگے گا or will have been shall have been ڈھیک ہے ملہب یہ جو 12 گریب صاحب نے میں بتائی ہے اس میں جتنے بھی آپ کے جو continuous tenses ملہب present continuous past continuous future continuous ان میں تمام کے ساتھ verb کی پہلی فارن کے ساتھ ing کا اضافہ کریں گے اچھا اس میں پھر ایک اور ہمارے پاس tense present perfect tense past perfect tense future perfect tense یعنی perfect categories جتنے بھی آپ کے tenses ان میں تمام کے ساتھ verb کی third form استعمال کریں گے ڈھیک ہے جی اچھا اس کی علاوہ آپ ہمیں ایکٹیو اور پیسیب کے بارے بھی بتائیں کہ ایکٹیو اور پیسیو کے روم ٹینکشنز کیا ہیں ویسے کریں ایکٹیو پیسیو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکٹیو پیسیو میں جو چینجیز کیا ہیں ایکٹیو پیسیو میں یہ چینجیز ہیں کہ جو سبجیکٹ کم اپ جیکٹ میں بدل دیں گے اور جو ابجیکٹ ہے اسے سبجیکٹ میں بدل دیں گے شاہج ٹھیک ہے اور اب ایک اور اس میں وہ ہے چینج اس میں is or am اور was were ٹھیک ہے یہ نا پرزیسیف میں چینج نہیں ہوتے ہیں پرزیسیف میں چینج نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں چینجن کے بعد ہوں بتا رہا ہوں جو دیڈ ہے دیڈ اور ور کی دوسری فارم اب آپ کو میں نے یہ بھی بتانا تھا ور کی تھرڈ فارم کے ساتھ بائے لگائیں گے ہم ضرور لگائیں گے بائے ٹھیک ہے اور مطلب ایکٹی اور پیسیف میں ہم ہمیشہ ہم تھرڈ فارم استعمال کریں گے ہاں جی مطلب فاسٹ بھی نہیں ہوتے سکتے سیکنڈ بھی نہیں کر سکتے تھرڈ کر سکتے تھرڈ کر سکتے مطلب جو بھی فکرہ ہوگا اس میں صرف اسے ہم تھرڈ فارم استعمال کریں گے ہاں جی ایسیر ٹھیک ہے اور چینج اس میں کیا آ سکتی ہے اور اس میں چینج آ سکتے ہیں is or am اگر اسے نہیں سکتے جو did ہے اگر اسے ہم پیسیف میں تبدیل کر رہے ہیں پیسیف میں پیسیف میں تبدیل کر رہے ہیں تو was or لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا اور جو is یہ do or does ہے اس کے ساتھ is or am لگائیں گے is or am لگائیں گے اگر do or does کے ساتھ work کی فسٹ ہام آ جاتی ہے تو تو بھی ہم is or am لگائیں گے ٹھیک ہے اور کیا چینج اور اس میں has have or had اس کے ساتھ had been have been or has been لگائیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ والے جو آپ کے helping verb ہیں ٹھیک ہے ان کو has had have ہیں ان کے ساتھ ہم نے been کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیا چینج کرتا ہے اور اس میں will will جو ہے اسے will be میں چینج کرنا اور جو will be ہے اسے will have been میں چینج کرنا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ بھی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایسے کون سے ٹینس ہیں جن کے ایکٹیو سے پیسے نہیں بن سکتے ہیں ٹینس بتانے تو اس میں future continuous tense نہیں ہو سکتا اور future perfect continuous نہیں ہو سکتا شاہب مطلب آپ پہ یہ کہنا ہے کہ future continuous کا نہیں بن سکتا active سے passive present perfect continuous کا بھی نہیں بن سکتا اس کے بعد past perfect continuous کا بھی نہیں بن سکتا future perfect continuous کا بھی نہیں بن سکتا ایس ایس کہہ رہے نا چلے آپ نے ہمیں بتایا tense کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد active اور passive کے بارے میں بتایا انشاءاللہ ہم next ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں direct and indirect narration کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ آپ کا اور ہم تمام سلوانوں کو حامی حاصر ہو السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ